اور ادھر دیکھئے پہلے فہیم راکٹ فازل بھائی بتائیں گے ہم کو کس کی پتنگ ہے فازل بھائی ہے فہیم راکٹ فہیم راکٹ پونا نیو اجنٹا پیپر ہے جی کیا خوبصورت پتنگ ہے بہت ہی لا جواب پتنگ ہے فازل بھائی ایک نمبر کچھ نہیں کہنا ہم بھی تو دیکھنے ہیں کہ بھائی اور انجل ڈوپلیکیٹ والا باپنا چلنا تو کنی کی ہم نے یہ بڑیا باتیں بتا رہے ہیں یہ ٹھوپنے آلی پتنگ نہیں ہے بھئی ہے اس طرح اب آج یہ کیلئر پتنگ ہے تو موہر نہیں ٹھوکی گئی ہے اوریتنل بن کے آئی ہے وہ آلہ کام نہیں ہے اگر وہ کام تہیئے ہو تو کہاں جایا آدمی بھائیہ کنی جائے ہم سے میرے پاس نہیں ملتا ہے بہت بڑیا بھائیہ چھوٹا سکام ہے کالا نیلا اور پتے کے کلر الگ الگ مل جائیں گے فہیم راکٹ کے پونے ہیں لیکن انتظار رہے گا اگلے بلوک کا جب تھماکہ ہوگا تھماکہ تو الگی ہوگا تھماکہ تو ایک آپی ہے تھماکہ کی شروعات آپ نے ابھی کر دی ہے موسیقا 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 موسیقی بڑیہ سنکیت ہے اس کا مطلب یہ پتہ چلا ہے کہ سٹاک بڑھنے والا ہے یہ آپ کا بڑیہ سنکیت ہے چھوٹا سا چلیے چھوٹا سا مال ہے تو چلیے پہلے دیکھا جائے کہ کیا کیا آئیٹکل آئے گئے ہیں یہ پتہ یہ پتنگ بھی دیکھنے کو ملے گی سب ملے گا بھی ہے تلوار تیار ہے تلوار اس کا کوئی پرانا ایٹم نہیں ٹوٹل وہ نہیں دکھائیں گے کچھ نہیں ہم کئی لوگوں سے سن رہا ہے کہ پانی نہیں رکھ رہا ہے لکاتار باریش ہو رہی ہے بریلی میں چلیے پہلے ہم یہ دیکھیں کس کی دور آئی ہے یہ میرا ڈھیلے ڈھالے جسین بھائی ڈھیلے ڈھالے جسین خان مانجا میکر ہیں اور ایک سمائے تھا جب لکنوں میں بڑا کام کرتے تھے جسین بھائی جانا مانا نام تھا ان کی بھی کوئیٹی گری دی دیکھیں جو بات ہے کھن کے کہنے میں زیادہ وہی مزہ ہے فاضل بھائی ان کی کوئیٹی گری دی ان کے بلوگ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا تھا بہت زیادہ یہاں سے لے کے جان فور تک ان کی شکایت کی ہوئی ہے اور سب کچھ ہوا ہے باقی کوئیٹیز اب آپ پر دکھائیں ان کی کیا ہے دور کھولنے کے ضرورت نہیں ہوئی خود ہی بتا رہی ہم کیا چیز ہے دور خود بولتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دور بول رہی ہے بتا رہی ہے کہ دور کیا ہے فیلال ڈاؤن نمبر ون سے اوپر کا ایٹیکل ہے بریلی کنگ جسین خان کا یہ بھی بریلی کنگ ٹھیک ہے یہ ہے ڈاؤن نمبر ون یہ ہے ڈاؤن نمبر ون سب سے زیادہ فیوریٹ آرٹیکل ہے فیوریٹ ایٹیکلیں کیونکہ پرائز کم رہتا ہے اور لڑتا اچھا ہے وہ بھی بہت اچھا لڑتا ہے لیکن آتا بہت گنا شانو 11 شہتا ہے شانو 11 پہ چرچہ ہوگی ابھی اور ڈاؤن نمبر ون ہے کالے کلر میں ہے دیکھیں کیسے لگایا گیا ہے مزا آ رہا ہے دیکھ کے مال میں کمی نہیں ہونی چاہیے اب دیکھیں آئیے بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں جسین بھائی دام نہ بڑھے تو بہت اچھا ہے بس ہم نے آپ سے کہتے ہیں ایک سال کا ٹائم نہیں ہے ایک سال ہو چکا ہے ایک سال کا پل لیتے ہیں انکرنٹ وہی رہے گا وہی رہے گا بہت بڑیہ یہ بڑیہ کھلا بات ہے ایک سال تک دام نہیں بڑھے گا اسی دام پہ ملیں گی دورے دور نمبر ون دور نمبر ون اور جو ہے چرکیاں دیکھیں کیسی فینسی لگائی ہیں انہوں نے دور نمبر ون چووارہ چووارہ بنانے والے ساتھ سے پہلے بندے ہیں اور بہت بڑیہ کام ہے چرکی سے دور اتارنے کی ضرورت نہیں چرکی پت بتا دی میں کیا ہوں یہ دیکھیں کیا بڑیہ کام دکھائی دے رہا ہے جسین بھائی کا یہ کون سے چووارہ ہے یہ چووارہ بڑیہ تیز کانٹا لگایا گیا ہے چووارہ تھوڑا سا ایک ٹیکنک سے لڑتی ہے اپنے طریقے سے تو ہم جیسے ہو کے لیے ہے نہ دوڑ پان نہ بھاگ پانچ پہ کھڑے 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 چکا دیا ماروں کی تکس کے گھڑا ماروں کیسے لڑے گی جھڑکے مارکے لیکن یہ تین بارہ ہے بھئیہ یہ پھس کے بھی کام ہاں جائے گی یہ چووارہ نہیں ہے یہ تین بارہ چووارہ بھی ہوگی اچھا ایک چووارہ تین بارہ دونوں ہوتی ہے لکھا اس پر چووارہ ہے لیکن ہے تین بارہ تین بارہ ایک موٹے ڈھرے پہ آتی ہے ایک مہین ڈھرے پہ آتی ہے میرے ساتھ سے مہین والی زیادے پیشت ہوتی ہیں جی ہم کو وہ مہین آرٹیکل اچھا لگا ہے کیونکہ کافی دور مہین ہے مہین دور بھئیہ جو سے بھی ہو چاہیے ہو چاہے پھر چورہہ سی سا ہو یا کوئی سا پھر تاگہ کی نئے تاگہ کی دور ہو لیکن بھس کے وہ کٹنے ہی کٹنے ہیں میرے ساتھ سے چرکیاں نیکولے میں چرکیاں کتنا پرائز ہے اس کا پرانا مہین ہے تیز سو روپے ڈون نمبر 1 بریلی کینگ ستائیس سو روپے چاہ بارہ بھی ستائیس سو روپے تین بارہ چاہ بارہ کی بارہ دونوں تجرب رہے گے اچھا ایک ہی پرائز میں ملے گا ستائیس سو روپے کا بارہ ریل نو ریل ہے ستائیس سو کا اچھا ٹھیک ہے باقی یہ بارہ ریل ہوں گے بریلی کینگ اور ڈان نمبر ون چوبارہ تیبارہ سب نکلے گا بلکل مارکٹ میں بنے رہنا ہے تو اچھا کام کر کے دینا پڑے گا اور تب ہی آپ کی جگہ بنے گی میں ہر بار یہی بات کہتا ہوں میکر سے چاہے آپ پتنگ کے ہو یا مانجو کے ہو جب بڑی آپ چیز دیں گے بڑی آپ مانجا دیں گے بڑی آپ پتنگ دیں گے اور پرائز اس کا کم ہوگا تو مارکٹ میں آپ کی جگہ بنے گی بلکل کھولی چوبارہ کلر تو ایک سے ایک بڑی آپ پتنگ لگا ہے کٹا اتنا ہی تیز کیا ہے موٹا کیا ہے لیکن کٹا پیس کیا گیا ہے اگر اس میں دیل لگ گئی تو گئی دون نمبر ون ہے تیس سو روپے کا آرٹیکل ادھر رکھے ہیں بریلی کینگ ادھر رکھا ہے ستائیس سو روپے کا چوبارہ بھی ستائیس سو روپے کا ہے تین بارہ ہو یا چار بارہ ہو چوبارہ جو ہے وہ نو ریل میں ہے بارہ ریل میں نہیں ہے دیکھئے لگاتار آپ کو سمائنی برباد ہوگا چھوٹے چھوٹے سے عبداللہ بھائی بتا رہے چھوٹے چھوٹے سے ہے آرٹیکل رزوان علی سمرات سمرات اوکے پہلے اس کا پچیس تھا چھپیس ہو گیا تھا پچھلی بار آپ نے بتایا تھا لیکن چکہ دیکھئے چرکی کا سب بدل گیا چرکی ہے سب ان کی بھی بہت خانسے ہوگی ایک چرکی ان کی بھی کھولیں بلکل کھولیے اور رزوان علی بڑیہ محنت کرتے ہیں اپنی ڈوروں میں سو روپے کی انکریز ہوا ہے مانجوں میں بڑھوتری ہوئی ہے تو پچیس سو کی جگہ چھپیس سو میں ملنا ہے رزوان علی کا سمرات اور ڈور کے بھائیہ پول گارڈ بھی بہت بڑیہ موٹے چکے کی چرکی ہے ڈور میں محنت کی گئی ہے کافی بڑیہ کام ہے ادھر یہاں پہ ایک ٹروفی پہلے تھی یہ نیو ٹروفی لگی ہے اچھا اوکے کھولکاتا دوہزار تیئیس اور کھانپور دوہزار چوبیس کے وینر ہیں رزوان علی کی ڈورے چلیے بڑیہ آیا ہے یہ دو ٹروفی بن گئی ہیں ریپر پہ یہ کس کی ڈورے ادھر دکھائیے ہم کو تھری ٹائگر تھری ٹائگر چپڑ ٹائگر دیکھئے آپ ایک بار ریپر رزوان علی سمرات چھبیس سو روپ ہے چھبیس سو روپ ہے ابھی ہم لوگ تھری ٹائگر پہ چچہ باد میں کریں گے پہلے جو آرٹیکل نکل لے بشیر بیگ ہنٹر ایک بات ہو گئی ہے جی تاکہ ریپر نیا جو ہے بھائی ہے اوریجنل کی ذمہ دانی میری سب سے مہنے دے تو اوریجنل ڈبلیکیٹ کی ذمہ دانی میری اوریجنل ہے اس کی ذمہ ہم ہے اوریجنل سمجھئے فازل بھائی کا نام ہی بچ کے کچھ جان نہیں سکتا نگا سے بچ کے کچھ جان نہیں سکتا بھائی جو ان کا ہے اپنی جناب بینی نے جو پہچان اپنی الگ بنائی ہے نیر بہن نے بہت ممبر ایک ممبر کی پویٹ تیرہ سو روپے ہاں آپ کہے دیئے تو تیرہ سو روپے میرے بات بہت ممبر کیا بھائی ہے تیرہ سو روپا لی ڈور دکھا دیئے اب آپ جو کہیے وہ کہے دوں 3300 روپے کا ہے بشیر بیک کا انٹر یہ پہلے تیرہ سو والا ایٹم بہت نکالنے ڈبل لائن یہ بھائی ہے میرے پاس اس سے پہلے بھی آ چکا ہے جی ٹک ہے سب کا پرائیس پتا چلے گا پرائیس کے بغیر کوئی کام نہیں یہ بڑیہ بات ہے پرائیس کے بغیر کوئی کام نہیں میرے کتہ مارجن ہے یہ بھی پتہ کریں کہ میرے کتہ مارجن اب کیا ریٹی بار ڈوٹ دے رہوں ٹاپ لوگ ہے ڈبل لائن کے نام سے بڑی محنت کی مہین کانٹا اور شارک کافی رکھا گیا ہے بہت بڑی اکا ڈبل لائن کلر بھی بہت خوبصورت ہے مہندی کلر میں ہے ارے یاد نکلو یاد تم کتنا پاسے ہو ایان کا ٹاپ سٹار ٹرپل نائن فینسی چرکی کے ساتھ ہے کیا بات ہے چرکی اس میں جو چرکی لگی میری ہزار روپالی چرکی لگی ایک ہزار والی ہزار والی چرکی پہ بنا ہے اور ضرور دیکھیں آپ نے کیسے آیا ہے یہ اپنے تہرٹے پہ آیا ہے جیسے بھی آیا ہے لیکن آ گیا ہے میرے پاس آرٹیکل دیکھئے پورا مزہ آئے گا آپ کو 3400 روپال فکس پرائز پور پرائز کم نہیں ہوگا 3400 روپال ہنٹر 3300 روپال بشیر بیک کا ہنٹر ہے 3300 روپے کا آیاں کا ٹاپ سٹار ٹپل لائن 3400 روپے کا یہ آپ کا پڑے گا 2400 روپے کا اور ڈبل لائن کی بات ابھی ابھی چلتے چلتے دکھا دیں کچھ کچھ را ہاتھ میں آگیا تو نکال لے اوٹی پینسی چرکی پہ جی یہ بہت ہے شانو بھائی کچھ را جو کہتے ہیں لیکن کچھ را لینے والے بہت سارے لوگ ہیں بہت لوگ ہیں ہی نہیں کچھ را نہیں رکھتا ہے باقی کوئی رکے نہ رکے کچھ را نہیں رکے گا ابھی آج ان کے اوپر بھی ڈور پھول کے دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے ان کا بھی پسند کر کے اگر بنوانا چاہے تو اوڈر پہ وہ بھی بن جائے اپنی پسند کی چرکی پہ اسی پہ ڈور لگ جائے گی یہ اپنی پسند کی چرکی ہم سے لے لیں اپنے پاس سے دیتے ہیں بازل بھائی سے آپ لوگ فینسی چرکی بتا سکتے ہیں جو چرکیاں آئے اور اسی چرکی پہ ڈور لگوائی جائے سکتی ہے شانو 11 دیکھیں جو پرائیز میں یہ کام کر رہے ہیں بہت ہی لا جواب کام کہا جائے گا کم نہیں ہوگا بڑ جائے گا بڑ جائے گا زیادہ کئی ہے نہیں شانو 11 کے بارے میں اسی پہ بنا رہن دی یہ 22 سو روپے کا ملے گا فازل کائٹ سینٹر سے بڑ دو چرکہ ہے جی یہ ڈبل بھائی کئی پڑ دو چرکے کئی پڑ دو شانو 11 کئی پڑ دو بڑ دو یہ پردہ بھی سے ہٹا دے پردہ ہٹا دے پردہ ہٹ گیا ہے دوبٹہ ہٹ گیا ہے کام ہوں نہیں باتا تو شہر یہ بلوگ میرے پاس پہلے آج پر اچھا پہلے بڑ ریپر دکھائیے کون سا بلوگ ہے یہ کیا نام ہے اس کا ڈینجر فلیم اوکے اچھا کازم رضا جی جی آ چکا ہے آپ کے پاس کرٹ کا آپ نے سب برینڈڈ مال لہی ہے سارا برینڈڈ کازم رضا کام رنجدہ بھی مال ہے میرے پاس لگا بھی ہے بھی ہم لیکن آنے کا بھی ہے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ اور چیزیں دکھائیں گے کس کا پرائز بتائیے ہم کو بلکو بلکو سب کا بتائیے ڈینجر فلیم کے نام سے آرٹیکل ہے اور کافی شارپ ہے نہیں تو وہ نیچے چلا جائے گا فازل بھائی کیا بات ہے بھائی واہ جو پتنگ آپ نے دکھائی ہے مزہ آ گیا دیکھ کے کیا لا جواب فرمے ہیں فازل بھائی اب بھئیہ اب پتنگ میں چالوں مزہ آئے گا پتنگ کا کام کرنے میں مزہ آئے گا پھڑا پھڑا موسم بڑھا پتنگ کا کام شروع ہو گیا چالوں آپ کی مان کارا بنا رکھتا ہے ایسا نہیں کہ میرے پاس مان نہیں ہے مان میرا بہر بہت رکھتا ہوں اب یہ نہیں اٹھوانے کی وجہ یہی ہے موسم بھائی ہے پونہ ہے گول پڑے فرمے کا پونہ دکھا رہے ہیں فازل بھائی ڈمرو اسٹائل کا ہے بلکل ابھی آ رہا ہے ڈمرو اسٹائل جو اوریجنیل سمورسہ میرا تھا جی ہم نے آپ کو سیمپل دکھا ہے مال ریڈیو وہ بھی آ رہا ہے کسی ٹائم پہ آپ مال نہیں رکھے گا اور سٹوک لگاتا رہا ہے پتنگ کتنے کی ملے گی یہ بتا سکتے اس فرمے پہ تو میرے پاس ایک سو بیس روپے تک پتنگ ابھی ہے کیا بات ہے یہ پتنگ میرے پاس بیس روپے کی ہے صرف اور پھر اس کی بات صرف بیس روپے ملے گی کسی کو بیس روپے کی ایک بینگ یہ لگا ہوا ایک بینگ وہ بہت لگا ہوا سینے پہ تو آپ لوگ کال کریے کہ بہت شاندار فرمہ ایک کمانی تھڑا بہترین لگا ہوا دکھائی دے رہا ہے فنیشنگ پتنگ کی بہت خوبصورت ہے وہ دیکھئے ایک اور آپ کو دکھا رہے ہیں کالے کلر میں اور نیلے کلر میں اور مزہ آنے والا ہے لانگ ریج پہ لڑائیے کا بیس ہی روپے دینے ہیں زیادہ پرائز نہیں دینا ہے بہت بڑی آئیٹیکل ہے مضبوط لگایا گیا ہے میرے مطلب کی مطلب جا کے لاتو اوپر سے دبنے والا آئیٹیکل اب یہ نیچے دب جاتا پتنگیں اوپر آ جاتی اس لئے سب سے پہلے اسی کو ہی دکھا دیا ہے فازل بھائی نے پہلے ہی سکیت دیتی آیا آپ لوگوں کو کچھ بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں فازل بھائی بس ویڈیو کی تیاری ہوگی سب کم بلیٹ مزہ آ جائے گا اگلا بلوک میں آپ کو پورا مزہ آنے والا ہے کچھ خاص تو ہر وار کرتے ہیں اور اس بار بھی جو بیک کھولا ہے اور ایدھر دیکھئے پہلے فازل بھائی بتائیں گے ہم کو کس کی پتنگ ہے فازل بھائی ہے فہیم روکیٹ فہیم روکیٹ پونا پونا نیو اجنٹا پیپر ہے جی کیا خوبصورت پتنگ ہے بہت ہی لاجواب پتنگ ہے فازل بھائی ایک نمبر کچھ نہیں کہنا ہم بھی تو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اور انجل ڈوپلیکیٹ والا پاڑنا چلنا یہ بڑیا باتیں بتا رہے ہیں یہ ٹھوپنے آلی پتنگ نہیں ہے بھئی ہے اس کا پرائز بھی 27 روپ ہے پتنگ کا جی اوریجنل پتنگ تو مہر نہیں ٹھوکی گئی ہے اوریجنل بن کے آئی ہے وہ آلا کام نہیں ہے اگر وہ کام تہیئے ہو تو کہاں جایا آدمی بہت بڑیا بہت چھوٹا سا کام ہے کالا نیلا اور پتے کے کلر الگ الگ مل جائیں گے فہیم روکٹ کے پونے ہیں اور 27 روپے پرائز کھول دیا ہے ایک اور کوئی دکھا دیئے جی دیکھتا جائیں گے ہم نے بھی کھول کے نیجے کوئی سکتا کچھ کلر ہو ایسا کلر نہیں ہوگا بڑیا کلین بلکل نیٹ اینڈ کلین پتنگ کے بہت خوبصورت موہر والا کام نہیں ہے یہ پتنگ جس میں بھیجی ہے وہ ایک خود پرہلی کا برانڈڈ آدمی ہے اوکے اچھا جی وہ خود ایک برانڈ ہے کس کے دوارت نیٹن لالا کوئی جوڑی نہیں ہے پتنگ میں نہ کسی چیز میں اور نہ مجاز میں ہی سب اچھے ہیں یعنی جتنے میرے محاصل سے جوڑے میں ہیں پرہلی آدمی سب بہت سورو سے بہت محنت کی میرے ساتھ ایک سال ہو گیا پرانے ہو گیا لالا جی نے بھی بہت محنت کی محنت کریں گے تب ہی آگے بڑھیں گے ہر بار میں بتاتا ہوں اس بات کو اور اپنی پرہلی جاؤں گا تو لالا جی سے مل کے آؤں گا بلکل ملی ہے بلکل ملی ہے آپ ملنے تو مزہ بھی آ جائے گا سب سے کیلئے جتنے جتنے سب سے ملی ہے بلکل اور جسیم بھائی آپ کے پاس بھی آؤں گا لیکن انتظار رہے گا اگلے بلکل کا جب دھماکہ ہوگا دھماکہ تو الگی ہوگا دھماکہ تو ایک آپی ہے دھماکے کی شروعات آپ نے ابھی کر دی ہے ملب اگلے بلکل میں بتا رہے تھے اور یہ دیکھئے خوبصورت کام کلر دکھائیے لیکن کلر ہم دیکھیں گے کلر میں ہے اوم کائٹ بے کر دکھائی دے رہے ہیں مہر شکا کے دکھائیں گے بیا زیادہ مہر نہ دکھائے مہر نہ دیکھئے پڑیہ پتنگ لیجئے پڑیہ پرائز میں ملے گی پتنگ اچھی ہونا چاہیے دور اچھی ہونا چاہیے چرکی نہ کچھ نہیں پتنگ اچھی ہونا چاہیے بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں ایک بار سیدھا کر کے فرما دکھا دیئے مزہ آنے والا ہے فازل بھائی بہت ہی خوبصورت کام ہے ہوم بھائی کا لمبے فرمے کا پونہ ہے یہ دیکھیں فازل بھائی اور دیکھیں ہم کو ڈیزائن دکھائیے ابھی بہت سارے ڈیزائن ہے کلر کی کائٹ ہم مس نہیں کرتے ہم سب کو دکھاتے ہیں جس کو بھی چاہیے ہوگا جو آرڈر ہوگا سب بن جائے گا مل جائے گا یہی پیلے میں تھا یہی نیلے میں دیکھے ڈیزائن ہے ابھی میرے ڈاکو بانگل سنگھ کے بھی کلر کی دیکھ ہوگے ڈاکو بانگل سنگھ کی بنا رہے ہیں وہ بھی کچھ ٹم نہیں ہے پرانے میتر ہیں پپو بھائی میرے کے لگنوں میں مونی پوروہ میں میرے ساتھ بہت پرانے بہت پرانے تیس سال سے لگ بھگ پپو بھائی کام کر رہے ہیں بنا رہے ہیں اسی کام سے جڑے ہوئے ہیں اور ڈاکو منگل سنگھ نام رکھ دیا گیا ہے چلیے فازل بھائی بڑیا بڑیا ڈیزائن ہے پرائیز بتائیے بس پرائیز کبھی ہے ستائیس ستائیس روپے اوم کائٹ میکر کے لمبے فرمے کے پونے خوبصورت رنگت میں ہے ستائیس روپے کے ملیں گے آپ لوگ فازل بھائی تو چھوڑیے گا سکرین پہ نمبر آئے گا اور جو لوگ آ کے دیکھنا چاہتے ہیں یہ پتنگے تو آنا ہے آپ کو میڈیکل کالیج سے جب آپ لوگ رکاب بیند کی طرف والی روڈ پہ جائیں گے تو فقیر محمد کی کوٹھی سے سٹی ہوئی ڈھال آتی ہے وہ سیدھے آ جائے گی فازل کائٹ سینٹر پورا لکھنو پورا لکھنو لکھنو ضرور کہی ہے جی جی بلکل لکھنو میں فازل کائٹ سینٹر لکھنو میں ہے اگر میں بتانا مس کرتا ہوں تو آپ لوگ جان لیجئے کہ فازل بھائی کی جو شاپ ہے وہ لکھنو میں میڈیکل کالیچ اور آئے کے پاس ہے لگا تار بھیک کھول رہے فازل بھائی اور بڑیہ بڑیہ آرٹیکل دکھائی دے رہے ہم کو خوبصورت پتنگ ہے نیو جانتا یہ بھی ایک چھوٹے سے کاریگر ہے چھوٹے سے چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں کاریگر چھوٹے ہیں لیکن نام کے آگے لکھا ہے بڑا یہ میرا نریش بھائی کی پتنگ ہے بڑے نریش بڑے نریش پورا لکھنو نام لے کیونکہ نریش کے نام سے یہ بڑے نریش کیا ہے بڑیہ کام کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت کام ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ کو دیکھنا ہو تو میرے پیچھے کے ویڈیو میں میں نے کائٹ بناتے ہوئے نریش بھائی کی پتنگیں دکھائی ہیں خوبصورت کام کرتے ہیں لمبے فرمے کا پونہ رکھا ہے اور کافی مزہ آنے والا ہے کھیجنے والوں کے لیے سپیڈ جو چھوٹے جلتی یہ پتنگیں بہت خاص ہے جی ایک ٹیم جو میرے ساتھ سے چھبان استاد کی پتنگوں پارٹیز دی چھول نہیں خط لیتی لیکن ان کی بھی پتنگ چھول نہیں لیتی ہے چلیے بہت بڑیہ آئے خوبصورت پونے ہیں کتنے کی ملیں گے فازل بھائی یہ میرے پاس چوبیس روپے چوبیس روپے بڑا نریش کائٹ میکر لکھنو مہینی پروہ میں بہترین کام کر رہے ہیں چوبیس روپے میں ملیں گے فازل بھائی کے پاس پتنگ ساری بلو ہوگی ٹھیک ہے فازل بھائی سارے نیلی پتنگیں ہیں لال پتے پہ کچھ پتے کے کلر فرق ہو سکتے ہیں دوڑے رہیے بی ایم لکھنو کائٹ سے اور ویڈیو پسند آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا